دوہزار چودہ سے پہلے سیلنڈر کے دام بڑھنے پر ویروت کرنے والی سڑک پر اترنے والی کے اندری منتری سمرتی ایرانی ان دنوں سیلنڈر کے خیمت بڑھنے پر بھی نظر نہیں آتی ہیں دیش کی مہلہ پہلوان جنتر منتر پر پردرشن کر رہے ہیں بی جے پی کے سانسد پر یون اتپیرن کا آروپ لگا رہے ہیں لیکن مہلہ وکاس منتری کو فرصت نہیں ہے بی جے پی کے سانسد پر پاسکو کے تحت سپریم کورٹ کے دخل کے بعد افائیہ درج ہوئی ہے باوجود اس کے سمرتی ایرانی بیٹیوں کا درد سننے کے لیے جنتر منتر نہیں پہنچتی ہیں اس بیچ اگر صرف گاندھی پریوار پر بیان دینا ہو تب ہی سمرتی ایرانی وہاں پر نظر آتی ہیں بیان دیتی ہیں لیکن پہلوانوں کے مددے پر اب تک خاموش ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دلی میں نہیں ہیں یا بہت ویست ہیں جی نہیں اس مرتی ایرانی کے پاس ایک پروپاگنڈا فلم دیکھنے کا وقت ہے اس نفرت کو بڑھاوا دینے والی فلم کے سمرتن میں بیان دینے کا وقت ہے پروپاگنڈا فلم نہیں دیکھنے والوں کو آتن کیونکہ ہمایت کرنے والا بتانے کا وقت ہے لیکن جنتر منتر پر مہلہ پہلوانوں کا درد سننے کا وقت نہیں ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ مرزا شاکر علی بی سدیپتو سین کی فلم دک کے رہل سٹوری اندنوں سرخیوں میں بنی ہوئی ہے فلم کی کہانی کا جمکہ ویرود بھی ہو رہا ہے بولی وڈ کے کئی اکٹر اس کا سمرتن بھی کر رہے ہیں وہی فلم کی کہانی پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے کئی پولٹیکل پارٹی فلم کی کہانی پر آپتی جتا رہی ہیں ایسا میں کندری منتری سمرتی ایرانی نے فلم کا ویرود کر رہے راج نتک دلوں پر نشانہ ساتھ آئے اسمرتی ایرانی نے کہا ہے کہ جو پارٹیاں فلم کا ویرود کر رہے ہیں وہ آتنگوادیوں کے ساتھ کھڑی ہیں میں ایک ماہ ہونے کے ناتے یہ بات پورے وشواست سے کہہ سکتی ہوں جو راج نتک دل اپنے دیش کے ناغرکوں کے ساتھ ہوئے تلچار کو بھولا دیں ان کے لیے مانا جا سکتا ہے کہ وہ آتنگ کی سازشوں کے ساتھ کھڑے ہیں کندری منتری دکیرل سٹوری دیکھنے کے لیے دلی کے چانک کیپوری کے تھیٹر پہنچی تھی فلم دیکھنے کے بعد ان کا ایک ویڈیو ٹیٹر پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ فلم کو لے کر اپنا ریاکشن دیتی نظر آ رہی ہیں چناؤ پرچار میں ہزاروں گھنٹے فلم کو لے کر تین گھنٹے دینے والی اسمرتی ایرانی جنتر منتر پر بیٹھی دیش کی بیٹیوں کے یون اوتپیڑن سے پیڑت ہونے کے باوجود ان کی تکلیف سننے کے لیے نہیں پہنچ پا رہی ہیں اسمرتی رانی چناؤ پرچار کے لیے کرناٹک پہنچی لیکن مہلہ ایون بال وکاس منتری کو جنتر منتر پہنچ کر بیٹیوں کے لیے ایک شبد بولنے کی فرصت نہیں ہے مہلہ پہلوانوں کے سمرتن میں ہزاروں مہلائیں جنتر منتر پر بیٹھی ہیں لیکن کینزریے مہلہ ایون بال وکاس منتری اسمرتی رانی اور بھارتی انتہ پارٹی کسان صد میناک شیلے کی کہاں ہیں بیٹی بچاؤ کا نارہ کا کیا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ چلیے آپ نے فلم دیکھ لی بیان دے دیا کیوں اس کے بعد بھی آپ کو فرصت نہیں ملی صرف آٹھ کلومیٹر چل کر جنتر منتر ہی تو جانا تھا اور کہہ دیتی کہ وہاں پر بیٹیوں کو نیائے ملے گا آخر کس نے روکا ہے آپ کو کیوں روکا ہے اور کیا مجبوری ہے کہ آپ جنتر منتر سے دوری بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ مہلہ پہلوانوں کے درد سے آپ نے دوری بنا لی ہے آخر مجبوری کیا ہے اور پھر اس سب کے بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کے سمان کیوں لے کر جو نارہ آپ کی پارٹی نے دیا اس نارے کا کیا ہوا